دوستو ہمارے سیمانچل میں اب کیا ہو گیا ہے؟ گھر میں سوئی ہوئی لڑکی اب سرکشت نہیں رہ گئی ہے جب گھر میں سوئی ہوئی لڑکی کو اب اٹھا کر کے اس کے ساتھ ریپ کیا جارہا ہے تاجہ ماملہ بیہار کے سیمانچل چھترے کے پورنیا جلہ کے بھوانے پور کے سری پور گاؤں کا ہے جب بھوانے پور کے سری پور گاؤں میں ایک نابالک لڑکی کو آدھی رات میں اٹھا کر کے اس کے ساتھ غلط کام کیا گیا اس کے بعد اس کو بیہنسل کی حالات میں چھوڑ دیا گیا پورا ماملہ کے بارے میں بات کیا جائے تو ماملہ پورنیا جلہ کے بھوانے پور دھانا چھترے کے سری پور گاؤں کا ہے اس گھٹنا کے سمبت میں پریتا کی ماں کا کہنا ہے کہ منگل روار رات نو بجے سبھی پورے پڑیوار کھانا اونا کھا کر کے سو گئے تھے کھانا کھانے کے سونے کے بعد منگل روار رات ڈیر بجے سوچ کے لئے اٹھے تھے اور دیکھا کہ میری بیٹی گھر میں موجود نہیں ہے جہاں میری بیٹی گائب ہے پھر ماں نے تلا سے شروع کر دی آس پروس اور ادھر ادھر جھانکنے کے بعد کچھ بھی آتا پتا نہیں چلا جب صبح ہوا تو صبح بھی کافی زیادہ خوزبین کی گئی لیکن کہیں بھی کچھ بھی آتا پتا نہیں چلا جب دن بھر خوزنے کے بعد نہیں ملا اس کے بعد منگل روار صبح بیٹی بےہوسی کی حالات میں گھر کے دروازے پر پڑی ہوئی تھی جب ماں کا کہنا ہے کہ بیٹی بےہوسی کی حالات میں سی اور اس کا ہاتھ پیر بندہ ہوا تھا پورا سریر بندہ ہوا تھا جب سریر میں چوٹ کا بھی نسان تھا اور بیٹی بےہوس تھی بدھوار کی دن پیتا کے ملنے کے بعد فوراں اسے اٹھا کر کے اسپطال لے جائے گیا جہاں اسپطال جی ایم سی ایچ میں لے جانے کے بعد اس کا علاج کرائے گیا علاج کرادہ سے ہمیں لڑکی کی ماں نے کہا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا ہے کیونکہ جس طریقے سے اس کی حالات ہے اس کے سریر پر چوٹ کا نسان ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کسی نے ریپ کیا ہے جہاں آپ کو بتا دی کہ سیمانچل میں ابھی ریپ مڈر ہتیا کی گھٹنا لگتار بڑتا ہی جا رہا ہے خاص کر کے ہتیا اور ریپ کی گھٹنا کافی زیادہ بر گئی ہے پہلے سیمانچل میں ڈیگیٹی کی گھٹنا کافی زیادہ ہوتی تھی لیکن ابھی ہتیا اور ریپ کی گھٹنا کافی زیادہ بر گئی ہے حالانکہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن اپرادی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد فراد ہو جاتے ہیں حالانکہ پولیس اس کو بعد میں پکر کر کے جیل میں بھی بند کرتے ہیں لیکن گھٹنا بند نہیں ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پریتا کی ماں کا کہنا ہے کہ چھے مینے پہلے چندن منڈل نام کی یوک میری بیٹی پر غلط انظام لگا کر کے فسا دیا تھا اور اس کے ساتھ ریپ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی چھے مینے بیٹنے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ یہ حاصل ہوا ہے یہ معاملہ ہوا ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ پریتا کو امرجنسی وارڈ میں بھرتی کرائے گیا تھا لیکن پریتا کی ماں کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا ہے تو پھر اسے مورڈل لیور روم میں بھرتی کرا دیا گیا ہے حالانکہ ابھی پریتا بیہوس ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ پریتا کی موہ میں کافی جدہ چوٹی آئی ہے اور وہ کچھ بھی بولنے کی استیتی میں نہیں ہے وہیں پر بھوانے پور تھانا کے پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی لڑکی کا علاج چل رہا ہے جی ایم سی ایش میں علاج چل رہا ہے ابھی لڑکی بولنے کی کچھ بھی استیتی میں نہیں ہے لڑکی بیہوس ہے ہوس آنے پڑ ہی اس کا بیان لیا جائے گا اور بیان کے آزار پڑ ہی کارروائی کی جائے گی حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جس لڑکی پر الزام لگ رہا ہے یہ جانچ کا بھی سے ہے جانچ کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کیا سچائی کیا گلت ہے اگر جانچ میں دوسری پایا جاتا ہے تو پھر ان پر کارروائی کی جائے گی یہ کہنا ہے بھوانے پور تھانا پولیس کا دستو یہ اپڈیٹ بچیں تک آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کی ہمارے سیمانچل میں اس طرح کی گھٹنا کیوں بڑھ رہی ہے ہمارے سیمانچل میں آخر کیا ہو گیا ہے جو آئے دن ہتیہ لوٹ اور ریپ کی گھٹنائیں ہو رہی ہے آخر کارن کیا ہے اس کا ملک کارن کیا ہے مین کارن کے آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی جانے سے پہلے آپ کو بتا دی کہ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر نہیں آئے تو پیج کو فولو کر دیجئے اگر آپ اسٹیگرام یوز کرتے ہیں اسٹیگرام چلاتے ہیں تو آپ ہمیں اسٹیگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں اسٹیگرام کا لنک اس ویڈیو کی کمنٹ باکس میں دے دیا جائے گا وہاں سے جاگر کہ آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں تو چلے ملتے ہیں پھر نیکچ ویڈیو کے ساتھ تب سے کے لئے جائے ہند جائے بھارت